کے زمانے کی یاد دلا رہی ہے کبھی عامریت کے ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کل ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور آج یہ بل منظور کروا کے اپنی اتھارٹی کو میس یوز کر کے سزائیں دینا چاہتے ہیں یہ کیا جمہوری معاشرہ سپیکر صاحب میرا آپ سے سوال ہے اگر ہم کسی وائلیشن کرتے ہیں پابلک پاپرٹی کی اسمبلی کی پیسفول ہم اپنا پروٹیسٹ نہیں کرتے ایک ذابطہ اخلاق ہمیں ڈی سی نے دیا ہے کوئی بھی پابلک گیترنگ کوئی بھی جلسہ مظہرہ آئین نے پاکستان قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے اور اگر اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو سپیکر صاحب قانون میں اس کی پہلے سے لا موجود ہے اس کی سزا بھی تجویز ہے تو اتنی ارجنسی میں آج یہ بل لے کر آنا یہ اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اس پارلمنٹ کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پچھلے ساڑھے چھے ماہ سے اس پارلمنٹ میں جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہوئی ہے ہمارے خلاف جو ظلم کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں سپیکر صاحب ہم اس کو اپوز بھی کرتے ہیں اور ابھی ابھی یہ دستی آئٹم کے ذریعے ایک پرائیویٹ میمبر کا بیل ہے اتنی کیا ارجنسی ہے ہم اس میں امنمنٹ بھی دینا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے گدارش کریں گے کہ اس ظالمانہ اس آمرانہ یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے یہ انگریز بناتا تھا پری پارٹیشن تو ہم نے یہ چیزیں ساری دیکھی تھی آواز کو روکنے کے لیے آزادی رائے کو روکنے کے لیے یہ آج کے اس جمہوری دور میں دوہزار چوبیس میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ فاشسٹ اور یہ فستائیت کی انتہا ہے تو سر ہم اس میں اپنی امنمنٹ دینا چاہتے ہیں ہمیں موقع دیا جائے اور اس اس معاملے کو کمیٹی کو سپورت کیا جائے ہمیں الحمدللہ ٹائم پہ آتے تھے آہ questions answers ہوتے تھے یہ متواتر ایک trend ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ministers کا interest ہے نہیں technical ministries ہیں اور وہ گھو کے collectively cabinet responsible ہوتی ہے ایک minister بھی جو جواب دیتے ہیں پر کئی چیزیں بہت technical ہوتی ہیں concerned ministers کو یہاں پہ ہونا چاہیے جواب دی ہونی چاہیے اور house کو seriously لینا چاہیے ابھی آپ دیکھ لیں ڈیارہ بجے کا ٹائم تھا سوا بارہ بجے ہونے جا رہے ہیں بارہ بج کے ستارہ منٹ تقریباً ہو جو آہ سترہ منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم نے questionnaire ختم کیا اور وہ questionnaire میں یہ کونسی چیز یہاں پہ take up ہوئی ہے next rota day پہ جائے گا next rota day پہ جائے گا یہ یہی وہ چیز ہے جہاں پہ government accountable ہوتی ہے نہ صرف government جناب سپیکر لوگوں کے questions ہوتے ہیں دونوں اطراف سے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر آپ نے کئی بار بات کی ہے کہ یہاں پہ آپ کے ڈی وی جی میں جو concerned ministries کے اہلکار ہیں ان کو بھی بیٹھنا چاہیے جس کا rota day ہوتا ہے وہاں پہ کم از کم joint secretary سینئر جی ایس کو بیٹھنا چاہیے اور سر میں یہ بھی گزارش کروں گا وہ تشریف بڑا آسان ہے کہ list بتائیں بنائیں کہ جو questions جاتے ہیں ministries کے unanswered کتنے questions آ رہے ہیں ذرا پتہ بھی تو چلے نا کہ ministries کی performance کیا آ رہی ہے ادھر ادھر questions ہو جاتے ہیں answer replied not given reply not given یہ عجیب ایک مزاق بنایا ہوا ہے آخری چیز جناب سپیکر میں متواتر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس house میں ابھی جو میں لفظ کہوں گا میں سو فیصد guarantee سے کہوں گا یہ سینسر ہوگی آپ کے یہاں پہ national assembly میں میں کہوں گا حجوج موجود بیٹھے ہیں وہ کوئی یہاں سے چیز transmit ہونے دیتے ہی نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں آپ کی جناب سپیکر آ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ریپورٹ کے حوالے سے وہاں پہ مختلف میکموں کے اخراجات کے اوپر جہاں پہ over spending ہوئی ہے جہاں پہ financial irregularities ہوئی ہے جس میں ministry of defense بھی شامل ہے اور لہٰذا باقی بھی منسیز اس میں شامل ہے تو اس کی اوپر ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں وہ آگے سینسر ہو جاتی ہے یہ کیا مزاق ہے جناب سپیکر کیا ہم لوگ auditor general of Pakistan پاکستان کی بات کر رہے ہیں کوئی بھوٹان سے یا نیپال auditor general نہیں ہے اس کی ریپورٹ ہے وہ شایع ہے ویب سائٹ پہ ہے اس کے بارے مند بات نہیں کر سکتے ہیں وہ سینسر ہو جائے گی یہ مزاق ہے جناب سپیکر یہ کیا مزاق انہوں نے بنایا ہوئے ہیں بہت شکریہ اور جو لا پروائیٹ کرتا ہے جناب سپیکر وہ کرتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ریگولیٹر کا طریقہ کار ہی وہ انوسی ہے اور اس انوسی میں کنڈیشنز لگائی ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کنڈیشن پلفل کرنے ہیں جناب سپیکر یہ تو ویپنائز کر رہے ہیں یہ جوڈیشل سسٹم بھی ویپنائز کر رہے ہیں یہ ابھی پیسپل رائٹو اسمبلی اور سپیٹ جو ہے وہ اس کو بھی ویپنائز کر رہے ہیں اس سے تو سارا سٹرکچر ہو جائے خراب وہ کر دیں گے تباہ کر رہے ہیں ان کے ادارے یہ اس کو جنابی سپیکر میں آپ کے ریکوست ہے اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے یہ آپ اسمبلی میں آپ کے کمیٹی میں بیج دیں ایسی طرح تو نہیں یہ اسمبلی سب سے بڑا پور ہے ادھر سے جب ہو کے آتا ہے یہ روایت ہے کہ یہاں سے جنابی سپیکر یہ اس میں تو بہت سارے کلاسز now i put the motion to the house it has been moved as a bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad capital treasury and to provide for matters auxiliary thereto the peaceful assembly and public order bill 2024 as passed by the senate to be taken into consideration at once all those in favor of it may say aye all those against it may say no i think aye's have it consequently motion is adopted the question is that clause 2 to